تو ہم آج میں اپنے سیشن کو شروع کرتے ہیں پہلے اس سے والا جو سیشن ہے اسی ہی پارڈ کا پورا کھنٹنگا جو پارٹ ون ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کس طرح پوری ایویوشن کر سکتے ہیں تو اس والے پارٹ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو ہماری ایکسل کی شیٹ ہے اس کو ہم کس طرح فل کر سکتے ہیں اس کو کس طرح ہم ورکنگ پرسیجر میں لے کے آ سکتے ہیں تو ہم اس کے اوپر شروع کرتے ہیں میں اپنے سکرین شیئر کرتا ہوں تو انشاءاللہ تاکہ ہم پھر فردر ساری چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں تو ہم جو ڈسکس کر رہے تھے ہم یہاں پر تھے کہ ہم نے اپنے ایکسل کی شیٹ کس طرح فل کرنا ہے تو ہماری جو ایکسل کی شیٹ ہے اس کو ہم نے کھول لینا ہے اور وہ ایکسل کی شیٹ ہم نے یہاں پر رکھی تھی اس کا نام ہم نے رکھا تھا می بینٹ ٹھیک ہے یہ جو شیٹ ہے می بینٹ کی میں نے اسے کھول لیا ہے اور اس کے اندر میں جنرل انفو کے اندر آ جاتا ہوں جنرل انفرمیشن کی یہ والی جو شیٹ ہے جنرل انفو کی یہ والی جو شیٹ ہے اس کے اندر بہت بیسک سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پرڈک کا مین کی ورڈ کیا ہے اس کے اندر کچھ آگے ویریشن ہیں جو کہ آہ اور بھی ہیں جیسے کہ می بینٹ آگے می بینٹ کا موڈل ہے سکس ہے پھر فائف ہے پھر فور ہے اسی طرح می بینٹ کے موڈل چلتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مطلب یہ میرے ادھر کی ورڈ بھی ہو سکتے ہیں آہ می بینٹ ہے اس کے اندر ایک اور کی ورڈ بھی ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آہ می بینٹ سٹریپ ہسٹی آرہ سٹریپ ہو سکتا ہے آہ سٹریپ فور آہ می بینٹ تو یہ بہت سارے کی ورڈ بون سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نہیں یہاں پر ادھر کی ورڈ میں میں نے وہ کی ورڈ ڈال دیا جو کہ آہ یعنی کہ یہ وہ والے کی ورڈ میں نے ڈالے ہیں جو کہ مین کی ورڈ کے علاوہ مین کی ورڈ ہمارا می بینڈ ہے اس کے علاوہ باقی کی ورڈ ہیں اچھا میں نے کیٹیگری دیکھنی کیٹیگری دیکھنے کے لیے سیمپل حال ہے بہت زیادہ تنشن میں نہ پڑھیں ایک لیسٹ مینیمم تین پڑکس کو آپ کھولیں پہلی پڑک میں نے تھوہی دوسری پوڑک میں نے کھولی یہ تیسری پوڑک میں نے کھولی میں ایک میں مینے گئر نہ کہنے میں نے سیمپلی آنا میں نے سیمپلی آنا اور میں نے آ representative который میرے سامنے نظر آ رہی ہے ہی چ completely وچز کے اندر انہا ہے سٹرائب کے اندر آنا یہ میری کٹیگری ہے میں نے سیمپلی سے یہاں سے کابی کرنا ہے کابی کرنے کے بعد میں نے یہاں پر بلیس کر دیا ہے یہ میری کٹیگری آگئے اس کے اندر مجھے پتا ہے آرڈیو ویڈیو گیمنگ ہے یہ ساری میری کٹیگری یہاں پر منشن آگئے اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ پوری کٹیگری کو تیسٹ نہ کریں آپ آخری کچھ کر دیں مثال کے بار پہ آپ یا تو سٹرائپس کو کر دیں سٹریپس کو آپ کاپی کر لیں یا سمارٹ میکسیمم دو کو کاپی کر لیں پوری جو اگر آپ کریں گے تو وہ بہت زیادہ ہو جائے گا آپ ایسا کریں سمارٹ ووچ اسیسریز کو کاپی کر لیں صرف یہ آپ کے اوپر میں تو کہوں گا کہ ہمیشہ سودھا پوائنٹ رہے تاکہ خود بھی پریشان نہ ہو اور باقی کو بھی پریشان نہ کریں تو میں نے یہاں پر لکھ لیا سمارٹ ووچ اسیسریز ہے کیونکہ یہ می بینڈ کا سٹریپ ہے میں نے یہ اسیس کو فائنل کر دیا یہ چیز ہو گئی اب میں نے پرڈکٹ اندر ویریشن بتائی ہے وہ کہتا ہے کہ میری جو یہ پرڈکٹ ہے اس کے اندر مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر صرف کلر ویریشن ہے سائز ویریشن نہیں ہے سب کے اندر سائز ویریشن نہیں ہے کچھ پرڈکٹس ہیں جیسے می بینڈ 5 ہے اور می بینڈ 6 ہے وہ الگ ہیں باقی جو می بینڈ 1,2,3,4 ہے وہ والے سیم ہیں تو میں اس کے اندر کہتا ہوں مجھے پتا ہے اس کے اندر کلر ویریشن ہے اور صرف دو سائز ویریشن ہے یعنی کہ جو می بینڈ می بینڈ جو سکس ہے می بینڈ جو فائف اور سکس ہے یہ ویریشن ہے باقی کلر کی ویریشن اس کے اندر بیت آش ہے اور سائز کی ویریشن دو آئی اس میں ہر انسان کے اپنی فیوری ہو جائے کہ کتنے کلر ویریشن پر جانا چاہیے ایک اور چیز میں بتا دوں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو میکسیمم تین ویریشن کے اوپر کام کرنا چاہیے یعنی کہ آپ کی پرڈک کے اندر تین ویریشن ہو اس سے زیادہ ویریشن ہو لیکن میں آپ کو ایک واہ داتا ہوں اب جب ہم نے می بینڈ کو سرچ کیا تھا مثال کے دور پر یہ بندہ ہے جو ریڈ کلر میں بیچ رہے ہیں اور یہ اس کے اوپر سب سے زیادہ ریویز ہیں مثال دیتا ہوں نا میں تو اگر اس بندے کے پاس ریویز ہیں تو یہ ہم اس بندے کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور زیادہ ریویز کرتا ہوں کہ میں سو ریویز لے کے آ جاتا ہوں اور میں اس سے آگے آ جاتا ہوں میں دراز مول والے سے تو آگے نہیں جا سکتا کیونکہ دراز مول والوں کو حج ہوتی ہے کہ وہ سب سے ٹاپ پر آ جاتے ہیں میں دراز اس کی جگہ پر میں آ جاتا ہوں اب جب بالکل میں ریڈ کلر میں سیم کلر میں میں بیچوں گا اور میں اس کے سامنے آ جاؤں گا تو کیا اس بندے کو آگ نہیں لگے گی کیا یہ جلے گا نہیں میرے سے ہم پاکستانی ہیں محاجد کے ساتھ ہماری نیچر ہے پاکستانیوں کے علاوہ یہ تو سب ہی کرتے ہیں لیکن جب آپ کسی کے رزق پہ آکے ڈورہ ڈالیں گے نا اٹڈک جمائیں گے تو لوگوں کو غصہ آتا ہے تو پھر اس کا حصہ نہ لگیا کہ آپ پاڈکٹ بلکل یہی رکھیں می بینڈ کو ہی ٹارگٹ کریں لیکن اس جگہ پر آپ اس والی ویرییشن کو نہ رکھیں آپ یہاں پر کوئی اور ویرییشن ایڈ کر لیں مثال کے ضرور پہ آپ یہاں پر ملٹی کلر ویرییشن لے ہیں یہاں پر آپ کی اس تصویر میں صرف ریڈ نہ ہو یہاں پر باقی ساتھ آٹھ کلر بھی ہو مثال کے ضرور پہ جیسے ایک اور بندہ ہم کوئی بھی بندہ پکڑ لیتے ہیں آگے والا ہی بندہ ہے یہ والا بندہ ملٹی کلر بھی بیچ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر آرہا ہے اس کے اندر چار کلر جس کے اندر چاروں کلر آرہی ہیں آپ اس بندے کو ٹارگٹ کریں آپ اس بندے کو کمپیٹ کریں اور یہاں پر آپ کی ایمیج ہوگا ہونی چاہیے جس کے اندر آپ کی چاروں بڑک نظر آرہی ہوں تاکہ اس بندے کو گصہ تو آئے لیکن اتنا نہ آئے اگر آپ اس کے ڈٹو کوپی کر کے یہاں پر آ جائیں گے تو پھر تو گصہ آئے گئی اگلے بندے کو ٹھیک ہے تو لسٹنگ ویرییشن پڑک ویرییشن تو یہ ہے کہ اس کے اندر اچھا ہاں ایک یہاں پر چیز ہم نے نہیں آئے کی یہ جو پڑک ہنٹنگ کی شیٹ ہے یہ پہلے تو ہماری یہ آلڑی بہت بڑی شیٹ کی ہم نے اس کو اور بہت بڑا کر دیا اس کے اندر بہت سارے چیزیں ہم نے آئیڈ کر دیا ٹھیک ہے پڑک ویرییشن کیا کہتا ہے کہ پڑک ویرییشن کہتا ہے پڑک ویرییشن کے اندر یہ ہے کہ جو می بینٹ سکس پائی فر سکس ہے یہ نیو ہے اور یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں آل موسٹ ایک جیسے ہی ہیں جو باقی ریسٹ ہیں وہ سیم ہیں ان کے اندر کوئی ویرییشن ہے تو اس کے اندر پڑک کے اندر دو ویرییشن ہے لسٹنگ ویرییشن جو ہے اگر ہم نے پہلے پڑک کی ویرییشن بتا دیا تو آپ اس کے اندر پر صرف کلر ویرییشن ہے جن کے اور اس کے اندر کوئی ویرییشن ہے فسٹ پیج پر جو بندہ بیچ رہا ہے اس کی سب سے ہائیش پرائز کے ہے جو بندہ فسٹ پیج کے اوپر ہے اس کی سب سے ہائیش پرائز کے ہے میں دیکھتا ہوں کہ دراز مول کا ہم نے تارگٹ ہی نہیں کرنا دراز مول کے علاوہ ہم نے بتانا ہے تیسرا بندہ ہے اس کی ایک سو نویے روپے پرائیس ہے یہاں پر ایک بندہ بیچ رہا ہے لیکن یہ سپڑکٹر بھی ساگہ میں فری دے رہا ہے تو یہ دو سو نو اسی روپے میں بیچ رہا ہے تو ہم نے خلال دو سو نبیے والا ہے کیونکہ پروٹیکٹر ہم نے دینے ہم نے صرف سٹیپ بیچ رہا ہے ایک دو سو اٹھارہ میں بیچ رہا ہے دو سو پانچ ایک بندہ ہے دو سو چوراسی میں بیچ رہا ہے جو کہ دو سو نبیے میں بیچ رہا ہے یہ بہی ساتھ چار سو میں بھی بیچ رہی ہیں ان کے پاس دو ریویوز بھی ہیں ایک اور بندہ بیچ رہا ہے جو کہ نو سو روپے بھی بیچ رہا ہے लेकिन यह प्रडॉक्त हो और है तो हम इसको काउंट Zum traped this product % پیج پرائیس ہے ٹھیک ہے ہماری پرڈک پیلے پیج پر جو پرائیس ہے وہ چار سور پیر یہ ایک ہی پرڈک بینڈ ہے یہ لیکن یہ ملٹری بینڈ ہے یہ اور سیمپل ہے یہ سٹیل کے اندر ہے یہ الگ چیز ہیں ہم نے پلاسٹیک کو ٹارگر کرنا ہے۔ تو ابھی تک ہم آپس کو ہائیس پرائیس ہیں وہ چار سور ڈوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اگر آپ میں ایک بلکل نورمل سی لک دیکھوں تو مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ ہر بندہ ہی تقریباً ایک سو پچھتر اسی نووے دو سو دو سو اسی دیکھ سو اسی دو سو مجھے نظر آ رہا کہ اس کی ایوریج پرائز جو ہے نا وہ تقریباً دو سو روپے بھی روپے دوسر دو سو دو سو بیس روپے تو کیا کارٹوں نے دو سو پچھیس روپے ریج پرائز ہماری بریج پرائز یہ ہے کہ ہم نے بریج دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے سب سے ہائیس پرائز کو دیکھنا ہوتا ہے ہم نے täب نظر ہوتا ہے کہ بریج پرائز کا یعنی کہ جو بیچ کی بیچ بندی ہے ایک سب سے ہائیس سب سے لوگاً ہے تو ان کے بیچ میں کیا پڑھتی ہے آگے والا جو کولم ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے اس پورے ٹی وڈ کے اوپر ٹوٹل لسٹنگ کتنی ہے تو ٹوٹل لسٹنگ میری ہے ایسے تر سو چوڈا میں نے کوپی کرنا ہے اس کو میں نے یہاں پر پیسٹ کر دینا میں نے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اب وہ کہتا ہے کہ اس پوری لسٹ کے اوپر ایف بیڈ والے کتنی ہے تو میں نے نیچے آنا ہے میں نے فلفل بائی دراز کو ٹک کرنا ہے صرف بتیس لوگ ایسے ہیں جو کہ ایف بیڈی کے اندر بیٹھے ہونا ٹھیک ہے تو میں نے ایف بیڈی کے بتیس لوگ پر کلک کر دیا وہ پھر میں نے اس کو ریموو کر دینا ہے دراز مول کے والے کو جو ایف بیڈی کا میں نے لگایا تھا وہ میں ریموو کر دینا ہے پھر وہ کہتا ہے دراز مول کے کتنے بندے ہیں میں یہاں پر جاتا ہوں دراز مول پر کلک دیتا ہوں دیتا ہوں سے مزہ دیا ہے کہ یہ صرف اس کی ورڈ کے اوپر ہیں ہالانکہ اسٹرائپ نہیں بیچ رہے ایک بندہ بے چائپ بیچ رہے باقی لوگ کو پاڑک بیچ رہے ہیں ایکچوال پاڑک بیچ رہے ہیں چکیس کے اندر ہمارا جو مل والا صرف وہ ایک ہی ہے باقی باقی لوگ thànhف بے چھے ہی ہماری جو ہے ہیں اکیوار اب دوپرای دیکھتے ہیں کیواری دیکھتے ہیں یہ ہم ایف بی ٹی کے اندر دوبارہ کلک کرتے ہیں یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے ہمیں صرف سٹرائپ چاہیے ہمیں می بینڈ نہیں چاہیے بھولا ٹھیک ہے ہمیں صرف سٹرائپ چاہیے تو میں نے یہاں پر دیکھ لینا ہے کہ یہاں پر سٹرائپ ہی بیچ لیں اچھا مزید کی بات یہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہماری ہیں ہی نہیں اب یہ والی پرڈکٹ ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات بندے ایسے ہیں جو کہ ایف بی ٹی کے اندر تو ہیں لیکن وہ می بینڈ کا سٹرائپ نہیں بیچ رہے وہ بیچ رہے ہیں می بینڈ کی گھڑی بیچ رہے ہیں ہم نے گھڑی نہیں بیچ نہیں ہم نے یہ کور بیچ رہے ہیں میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں یہ پوری گھڑی ہے یہ چھے ہزار روپے کی گھڑی ہے اور یہ یہ اس گھڑی کا گیرہ آسو روپے کا بیچ ہے یہ تو خیار مہنگی ایکزیمپل دے دی میں نے میں آپ کو سستی ایکزیمپل دیتا ہوں مثال کے دور پہ یہ ہماری می بینڈ جو ہے چار ہزار روپے کی گھڑی ہے اور یہ اس کا دو سو انجا روپے کا اس کا بینڈ ہے اور اس کے اوپر گلاس کور ہے ٹھیک ہے ڈھائی سو روپے کا تو یہ ہے ہم نے گھڑی نہیں بیچ نہیں ہم نے بینڈ کو بیچ نہیں یعنی جو سٹرائپ نظر آ رہی ہیں پیچھے یہ گھڑی ہے ایکچول میں اور یہ اس کے اوپر سٹرائپ لگتی ہے تو یہ ہم نے سٹرائپ کو بیچنا ہم نے گھڑی کو نہیں بیچنا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس سات بندے ایسے ہیں جو کہ اردر ہیں وہ ہے ہی نہیں یعنی کہ وہ سٹرائپ نہیں بیچ رہے ہو تو ایکچول پڑک بیچ رہے ہیں تو بتیس میں سے اگر ہم ساتھ مائنس کر دے تو ہمارے پاس بچتا ہے پچیس پچیس بندے ایسے ہیں جو کہ دراز ایف بی ڈی کے اندر ہیں اور دراز مول کا ایک ہی بندہ ہے جو کہ سٹرائپ بیچ رہا ہے اور تو جب ہم دراز مول کا اپلائے کریں گے اگر میں یہاں پر آتا ہوں دراز مول کا اپلائے کرتا ہوں کلٹر تو یہاں پر گیارہ لسٹیں آتی ہیں لیکن گیارہ لسٹیں سٹرائپ نہیں بیچ رہی وہ لوگ اچھا ایک اور بندہ مل گئے ہمیں یہ دیکھیں ایک یہ بیچ رہا ہے ایک یہ بندہ بیچ رہا ہے دو ہمیں مل گئے جو کہ سٹرائپ بیچ رہے ہیں ایک یہ بندہ بھی سٹرائپ بیچ رہے ہیں تینوں مل گئے ہیں ابھی تک ہمیں تین بندے ملے ہیں جو کہ دراز مال کے اندر سٹرائپ بیچ رہے ہیں باقی لوگ پڑکٹ بیچ رہے ہیں تو یہ آپ نے خود مینولی کاؤنٹ کرنا ہے ہر چیز یہاں پر کاؤنٹ ہونی چاہیے جو ٹاپ ٹین ہیں ان کی ریٹنگ ریویوز اور ریٹنگ ہیں ایفریج مثال کے طور پر اس نے پوچھا ریویوز اور ریٹنگ کیا ہیں اچھا میں کہتا ہوں کہ مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے جو ایفریج ریویوز ہیں ہر پہلے بندے کے پاس اسی ہیں پھر چالیس ہیں پھر بائیس ہیں پھر دس ہیں پھر آٹھ ہیں تو میں کہتا ہوں یہاں پر جو میرا ایفریج ریویوز بن رہے ہیں نا ٹاپ ٹین کے وہ ایفریج سے مراد یہ ہے کہ سب کے ٹوٹل ایفریج ریویوز کتنے بنتے ہیں ایک تو حال یہ ہے کہ آپ سب کے ریویوز کاؤنٹ کریں اور وہ پھر اسے دس پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ کے سامنے ایفریج آ جائے گی لیکن ہم نے کہا کرنا ہے ہم نے وہ والی ایفریج بتانیے کہ کتنے ایفریج ریویوز ہیں میں کہتا ہوں مثال کا طور پچیس ایفریج ریویوز ہیں اور ایفریج ریٹنگ کیا ہے سب کی پہلے بندے کے پاس تقریباً 4.9 ریٹنگ ہے پہلے بندے کے پاس 4.7 ریٹنگ ہے پہلے کے پاس دوسرے کے پاس 4.8 ہے 5 ریٹنگ ہے اس کے پاس اس کے پاس 4.6 ہے تو مجھے پتا چل گیا میری جو ایفریج ریٹنگ ہے وہ 4.6 4.7 ہے میں نے جتنی بھی لسٹیں دیکھیں ان میں 4.7 ہے تو آپ یہ کر لیں کہ آپ کاما ڈالیں پہلے ریویو لگنے پھر اس کے پاس ریٹنگ لگنے کہ ایفریج ریٹنگ کیا ایفریج ریٹنگ کیا ایفریج ریٹنگ کیا پھر وہ پوچھتا کہ ہم اگر اس پرڈک کو بیچتے ہیں تو ہم کتنے میں بیچیں گے کیونکہ ہم یہاں پر ایک بندہ بیچ رہا جو کہ 175 میں باقی سارے بیچ رہے ہیں تقریباً اگر ہم اسے بیچیں گے تو ہم 199 بیچیں گے سٹارٹنگ میں تو ہم اسے لو رکھیں گے لیکن ہماری ایفریج پرائس یہ ہوگی وہ کہتا کہ آپ کی کاؤس پرائس کیا ہوگی اسٹیمیشن کاؤس پرائس اچھا یہ مزیدار بات ہے اسٹیمیشن پرائس کس طرح دیکھیں گے اسٹیمیشن پرائس دیکھنے کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ مثال کے بارے اس پڑک کو لے رہے ہیں پہلی پڑکٹ ہو یہ بندہ بیچ رہا 183 روپے کی ہم اس کو دیکھتے ہیں 170 روپ ہمارا کیونکہ کمپیٹیٹر ہم نے اس والی لیسٹ کو ہم نے ٹارگٹ کیا اس کے پر ویریشن ہے ہم نے اس والی ویریشن کو ٹارگٹ کیا تو یہ بیچ رہا انسان کے طور پہ 175 کا 180 روپے کا جو ہاف بنتا ہے وہ بنتا ہے 90 روپیز تو میں کہتا ہوں ہماری جو سورسن پرائس ہوگی میں کہتا ہوں وہ 100 روپیز ہوگی assume کر رہا ہوں ابھی کے لئے assume ہم نے کس طرح کرنا ہے i repeat assume ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ جو اس بندے کی سیلنگ پرائس ہے اس کا ہم نے ہاف یا 60% کرنا ہے 50% یا 60% ہماری سورسن پرائس ہوگی تو اگر ہماری 60% سورسن پرائس ہے وہ جو راؤن سو سے تھوڑا اوپر بنتی ہے میں کہتا ہوں سور پہ ہماری estimation یعنی کہ ہماری estimation cost ہوگی unit cost جو ہم بائے کریں گے اس کے بعد لکھا ہے کہ علی بابا کے اوپر اس کی cost کتنی آئے گی علی بابا کے اوپر اس پڑک کی کتنی cost آئے گی ٹھیک ہے علی بابا کے اس کے اوپر جو cost آئے گی میں علی بابا کے اوپر جاتا ہوں ٹھیک ہے اور میں لگ دیکھتا ہوں می بینگ میں نے جیسے ہی میں علی بابا کے اوپر آ چکا ہوں ٹھیک ہے لوڈ ہو رہی ہے سائٹ تو جیسے ہی میں نے بی بینڈ سرچ کیا تو اس کے پاس کافی زیادہ ویریشن ہے پرائس کے میند رہی ہے مجھے اصل چیز ہے میں نے پرائس دیکھ لیا اچھا اس نے سو بندے دیکھ لیے سو بندہ فاؤنڈ کر لیے جو کہ ہمارے پاس ہیں تو پیرا گیٹ کوٹیشن آپ لے لیں اچھا جی میں کہتا ہوں میں نے می بینڈ اس کو میں نے بائے کرنا ہے تو میں دیکھتا ہوں یہ مجھے کیا پرائس دیتا اچھا یہ کہتا ہے مجھے اگر آپ یہ مجھے کہتا ہے کہ اگر آپ سو یونٹ بائے کروگے تو آپ کو میں ہاف ڈالر میں دے دوں گا اور اگر آپ میرے سے دس ہزار سے یونٹ زیادہ بائے کرتے ہو تو میں آپ کو ففٹین سنٹ کے اندر دے دوں گا آپ نے دیکھا کتنی زیادہ فرق پرائس بڑھ رہی ہے کیونکہ یہ سستی پرڈکٹ ہے تو ہم نے اس کو پرابیولی ہماری کوشش ہوتی ہے ہم سستے سے سستے ہی سورس کریں یہ تو صرف ایک بند ہے میں اس طرح کہ بہت سارے بندوں کو جا کے ایویویٹ کروں گا مثال کے طور پہ ہماری جو ریکوائیٹ پرڈکٹ ہے وہ یہ ہے وہ ریڈ کلر والی دیکھا ہے جو میں نے ابھی دیکھا ہے آپ کو کیونکہ ہم ہمارا جو اچھا یہ اویلبل نہیں ہے یہ والی پرڈکٹ تو ٹھیک ہے ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ریڈ کلر ہے تو اس بندے کے پاس بھی ریڈ کلر ہے تو میں اس کو دیکھ لیتا ہوں اس بندے کے پاس ریڈ کلر ہے یہ کہتا ہے کہ اور می بینڈ تھری اور فور زیرو پانٹ یہ ہے اور اگر وہ می بینڈ فائف کو میں لیتا ہوں تو زیرو پانٹ تھری فائف میں دے دے گا ریڈ کدھر ہے ییلو پنک ہے اس کے اندر گری ریڈ اچھا یہ میں نے ریڈ کلر بائے کرنا ہے کیونکہ اس نے میں نے بتایا میں نے ریڈ بائے کرنا ہے تو وہ کہتا ہے اگر آپ می بینڈ فور کے لیے لیں گے تو یہ پرائس ملے گی اور فائف کے لیے لیں گے تو یہ لیں گی تو میں یو ایس ڈی کو زیرو پانٹ تھری فائف کو میں کنورٹ کرتا ہوں پی کے آر اگر میں چائنہ سے سورس کروں گا تو مجھے بنے گا چون روپے ٹھیک ہو گیا جی تو مجھے چائنیز پرائس مل گئی کہ میں چائنہ سے اگر میں اس پرائس کرتا ہوں تو مجھے کتنی پرائس پڑے گی تو اگر میں چائنہ سے سورس کرتا ہوں تو زیوم کرتا ہوں میں مجھے پچاس سے ساٹھ روپے کی پرائس پڑے گی ٹھیک ہے لینڈنگ کاؤس کیا ہوتی 1.2% آپ کی پوری ٹرینزیشن کا 1.2% کچھ کیس میں 1.6% بھی ہے لیکن 1.2% 1.2% آپ کی ہماری سیلنگ پرائس ہے جو ہماری کمیشن نکال لائنڈنگ کاؤس تو ہماری آگئی کراچی سا لہور لے کے آنے کے اوپر جو پیمن ہنڈلنگ فی ہے میں نیچلے والے نیچلے والے سیل کے اندر میں ایڈ کر دیا اوپر میں کہتا ہوں دو سور روپے کا 1.2% کیا بنتا ہے وہ بنتا ہے تقریبا پانچ روپے بنتا ہے اچھا اس کٹیگری کے اوپر دراز کا کمیشن کیا ہے اب میں نے یہ دیکھ دیکھ وہ کیونکہ دراز کا کمیشن جو ہے وہ کٹیگری کے اوپر لگتا ہے تو میں ہم نے اس کی کٹیگری چیک کر لی تھی میں نے بتایا تھا کہ اس کی کٹیگری ہے سمارٹ واچز تو میں اس کو کاپی کرتا ہوں آپ کے لیے ہم نے بہت آسانیہ کر دی ہے شیٹ کے اندر آپ دراز کمیشن آگیا تو کنٹرول ایف کریں کنٹرول ایف کرنے کے بعد آپ نے یہ سمارٹ وچ اسیسریز کو کرنا ہے جب اس نے مجھے ارزلٹ دے دیا سمارٹ وچ اسیسریز تو کدھر ہے ہمارا یہ ہے سمارٹ وچ اسیسریز سمارٹ وچ جو اسیسریز ہیں اس کے اوپر جو ہمارا کمیشن ہے 4.3% تو میں اس کو کمیشن کو صحیح ہے اور اس کمیشن کو کمیشن کرنے کے بعد میں دوبارہ اپنے جو میری شیٹ ہے جرنل والی شیٹ میں اس کے اندر آنا ہے دراز کمیشن یہاں پر میں کمیشن پوک کر دینا میرا یہ کمیشن ہے تو اگر میں دو سو روپے کا ہم نکال لیں اس کے اوپر دو سو روپے کا 3.4% نکال لوں تو یہ ہمارا رفلی بنتا ہے پروبولی 3% تو 6 روپے بنے گا یہ ہمارا تقریب بنتا ہے رفلی 8 سے 9 روپے تو میں ابھی عزیوم کر رہا ہوں 9 روپے ہمارا کمیشن بن جو ویڈ کلکولیشن ہے ویڈ جو چارج ہوتا ہے ویڈ کی کلکولیشن یہ ہوتی ہے ویڈ ہمارا چارج ہوتا ہے دراز کمیشن کے اوپر اور ہمارا شپنگ کاؤسٹ کے اوپر اور پیمیٹ ہیڈلنگ فیز کے اوپر یہ ہماری پیمیٹ ہیڈلنگ جو ویڈ کمیشن پلاس شپنگ جو شپنگ فی ہماری ہوتی ہے جو کسٹمر پی کرتا ہے شپنگ فی وہ ویڈ ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر اور اس کو ہم نے یہ جو ہمارا ٹوٹل بن رہا ہے اس کو ہم بتاتا ہوں ہمارا ٹوٹل کے موسیقی جو ہمارا ویڈ کلکولیشن اچھا یہ جو پیمیٹ ہینلنگ فیس ہے یہ تقریبا تین بنتی ہے آپ اسے خود کلکولیٹ کر لیجئے جس طرح بھی آپ کلکولیٹ کریں لیکن یہ مینول کیجئے گا اگر ہم فورمولاز یہاں پر لگائیں گے وہ ابھی کے لیے مسئلہ بنے گا کلکولیشن کر سکتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں یہ شیٹ آپ دیکھ در جائیں گے لیکن ڈر نہیں آپ ساری چیز ہیں پیمیٹ ہینلنگ فیس دی سی فی اور یہ ٹھیک ہے اب اس کو ہم نیمی ملٹی پلائی کر دی نیمی پنجاب کے اندر ہیں تو پنجاب کے اندر سکسٹین پرسنٹ ویٹ ہوتا ہے اگر ہم سندھ کے باقی کسی بھی سوبے کے اندر ہیں تو ہمارا یہ جو ویٹ شیپنگ فی جو کسٹمر نے پی کی ہے باقی ہمیں کچھ نہیں لگ ہمارا دراز کا کمیشن دراز کا کمیشن نو روپے بنتا ہے پی مٹ ہندلنگ فی تین روپے بنتی ہے اور ہمارا کہہ لیں کہ ہماری شیپنگ فی بنتی ہے میں اس کی ذرا کلکولیشن کر لیتا ہوں موبائل کے اندر ہی تو یہ ہمارا بنتا ہے جو ویٹ ہمارا بنتا وہ بنتا ہے بنتا 8 روپے سے تھوڑا کم بنتا ہے اس کے اندر جو پرسنٹ ایج نہیں نا بھائی ہماری بنتا تقریب یہ پرسنٹ ایج کا سائن کروا رہا رہا اچھا جی اچھا کسٹ کسٹ پیکجنگ ہے اور پرنٹ ہماری کسٹ آ جاتی ہے رفلی ہماری کتنی رہی ہے ٹھیک 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 ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے روپے ٹھیک 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 اچھا ہم نے اپنا profit percentage کس طرح نکال لیا ہے profit percentage ہم نے اس طرح نکال لیا ہے جو ہمارا profit آ رہا ہے profit کو ہم multiply کریں گے 64 multiply by 100 it will 6400 6400 کو ہم divide کر دیں گے ہماری selling price کے اوپر ہماری selling price یہاں پر کیا ہے ہم نے اس product کو بیچنا ہے 100 100 نڈینوی روپے میں یعنی کہ 1 9900 200 روپے میں ہم نے اس کو بیچنا ہے اور 64 روپے ہمارا profit آ رہا ہے تو profit margin ہمارا بنے گا 32% 32% اس product کے اوپر ہمیں profit آ رہا ہے which is fair local sourcing کے اندر آپ یہ والی جو sourcing price ہماری estimation sourcing price وہ آپ ایک دفعہ locally verify کر لیں کہ یہ کتنے میں پڑ رہی ہے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ price جو اوپر نیچے ہوتی ہے تو اس کو آپ ضرور ایک دفعہ دیکھ لی جائے گا کہ ہمیں actual کتنی cost آتی ہے اس کے ٹھیک ہے تاکہ کوئی misshap نہ ہو جائے ہمارے ساتھ ٹھیک ہو گیا جی تو ہمارا 34% commission آ رہا ہے which is very fair یہ کم بنے گا کیونکہ جب آپ کی sourcing 5-10 روپے زیادہ ہو گئی تو یہ profit margin کم ہو جائے گا ابھی کے لیے میں example ہی لے رہا ہوں جسے پرسنل ڈیٹا کے اندر آ جائے گا پڑک کا کیورڈ جو ہے وہ می بینڈ ہے آگے والی شیٹ ہے دیکھیں یہاں پر ہی اگر آپ نیچے دیکھ رہے ہوں جہاں پر میرا کرسل ہے ابھی یہاں پر پہلے جرنل پڑک انفرمیشن ہے پرسنل ڈیٹا ہے آر اینڈ ریویوز اینڈ ریٹنگ جو ہے وہ انسائٹس ہے ٹوٹل ورسیز لاسٹ ویک ریویوز ہے انیونٹری ٹریکنگ ہے رسٹکٹڈ بینڈ وہ آگے کام کا ڈیٹا ہے اچھا فرسٹ آر لسٹنگ کنتنی ہے وہ کہتا ہے بھائی بتاؤ کہ اس پرڈک کی فرسٹ آر لسٹنگ کنتنی ہے اب ہم نے اس چوز کو جلدی جلدی کرنا ہے انشاءاللہ کیونکہ ہم اس کو کافی وہ کر چکے ہیں اچھا یہ ہماری پہلی ہے اب ہم نے اس کے اوپر ون سٹار کا فلٹر اپلائے کرنا ہے ون سٹار کا فلٹر جب ہم نے اپلائے کیا تو اس کے اوپر جو ٹوٹل لسٹیں آئی ہیں وہ آٹھ ہزار آٹھ سو چھاسی لسٹیں ہیں ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے فورسٹ آر لسٹنگ کتنی ہے میں نے فلٹر کو دوبارہ ریموو کر دیا آپ اگر نوٹیس کر رہے ہوں تو میں ون بائی ون کر کے فلٹر اپلائے کر رہا ہوں اس کے بعد وہ کہتا ہے چائنہ کے کتنی لسٹنگ ہے تو میں نے دوبارہ کلیر فلٹر کیا اگر یہاں پر آپ اگر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں تو یہاں پر ایک آپشن ہوتا ہے پاکستان کا اور چائنہ کا جب میں چائنہ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے پچیس سو لسٹیں ایسی ہیں جو کہ چائنیز سیلر کی ہیں پچیس سو چائنیز سیلر اس کو بیچ رہا ہے کیونکہ دراز کے اوپر اب دراز گلوبل سیلنگ پلوٹ فارم ہے تو جو باقی کنٹریز کے ممالک ہیں وہ بھی دراز کے اوپر بیچ سکتے ہیں پاکستان کے اندر بھی اور ساری جگہ پر اچھا میں نے دوبارہ فلٹر کو کلیر کر دیا فلٹر کلیر کرنے کے بعد میں نے دوبارہ یہاں پر پاکستان کی لسٹنگ اپلائے کی جو میں نے پاکستان کی اپلائے کی تو وہ کہہ رہا ہے ساڑھے چار آزار بندہ ہے جو پاکستان سے اس کو بیچ رہے ہیں ساڑھے چار آزار بندہ ہے جو اس کو بیچ رہے ہیں پھر وہ کہتا ہے URL of keyword URL of keyword کا کیا مطلب ہوتا ہے جب میں نے میبینڈ یہاں پر سرچ کیا مثال کے طور پر میں میبینڈ سرچ کرتا ہوں تو میرے سامنے جو دراز پر یہاں پر URL بن رہا ہے میں نے اس URL کو کوپی کرنا ہے اور میں نے یہاں پر لا کے پیسٹ کر دیا یہ میں نے کر دیا price of competitor with highest review وہ کہہ رہا ہے یہاں پر اس بندے کی price بتاؤ جس کے پاس سب سے highest reviews ہیں تو ہم نے یہاں پر ایک بندہ نوٹس کیا تھا جس کی چار سور پر پرائس تھی دوبارہ پکٹ لیتے ہیں اس بندے کو ہم نے دیکھ رہا ہے ہم نے یہ بندہ دیکھا تھا اس کی چار سور پر پرائس تھی اس کے پاس دو ریویوز ہیں میں کہتا ہوں اس کی چار سور پر پرائس ہے اور اس کے پاس دو ریویوز ہیں میں نے یہاں پر لکھوی دیا چار سور پرائس ہے اس کی اور دو ریویوز ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ بندہ بتاؤ اب وہ کہتا ہے لسٹنگ ایج بتاؤ مجھے لسٹنگ ایج آف کمپیٹیٹر وہ کہتا ہے جس کے سب سے زیادہ ہائیس ریویوز ہیں اس کی لسٹنگ ایج کیا ہے میں نے میرے پاس کیونکہ یہ آلڑی کھلا ہوا ہے اس بندے کی میں نے لسٹنگ ایج چیک کرنی ہے تو میں ریلی ویسٹ کے اندر جا کے یعنی کہ میں اس کے لسٹ کے اندر جاؤں گا بلکل اٹھارویں نمبر پہ اور اس کا پہلا کیورڈ جو اس کا پہلا ریویو آیا تھا اس بندے کا وہ اگست کے اندر دو ہزار انیس کے اندر آیا تھا مطلب یہ بندے کی آل موسٹ کوئی بائیس مہینے پرانی لسٹنگ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کلکولٹ کر لیجئے گا بائیس منت اس بندے کی لسٹنگ کو ہو گئے ہیں اس بندے کی بائیس منت کی لسٹنگ ایج ہے میں سارا ڈیٹا فیل کر رہا ہوں آپ تسلی سے فیل کرتے رہیے گا یہ ہر بندے کے لیے فیل کرنا واجب ہے میں ہر ایک کو ازار سی بات ہے میں الگ الگ ہی کر رہا ہوں اچھا وہ کہتا ہے کہ آپ نے دس کمپیٹیٹر کی لسٹ دینا ہے اگر آپ نے دیکھا ہو تو اوپر ٹیبز میرے دیکھے تو میں نے دس ہی دس سے زیادہ ہی کھولے ہوئے ہیں دو چار چھے آٹھ دس پورے دس کھولے ہوئے ہیں پورے دس کھولا ہوئے ہیں پورے دس کا data ہم نے fill کرنا ہے پہلے وہ کہتا ہے کیورڈ کیوڈ میں اس کا پورا title ہی copy کر لیتا ہوں کرکے میں اس کو یہاں پر paste کر دیتا ہوں وہ کہتا ہے پہلے بندے کا URL کیا ہے وچار کرتا ہوں اب یہ پر URL paste کر دیوم مجھے یہ کیا بنا ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا ہا کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ اس نے کافی ساری لے لی ہے تو میں اس کو دوبارہ کرتا ہوں یا اپر ہم نے url بنانا ہے تو url کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس پورے کولم کو ہی میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں پر وہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم لنک اٹیج کر سکتے ہیں میں نے ابھی اس کو دینا ہے تو میں اس کو مثال کا دور پر یہاں پر جو اس کا لنک ہے وہ میں دے دوں گا اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ یہاں پر کیوں کر رہا ہے اچھا یہ بیک اینڈ پر کیوں شو ہو رہا ہے یہ کس طرح یہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پر شو ہو اچھا یہ ابھی کے لیے نا اس شیٹ کے اندر مسئلہ آ رہا تھا کہ وہ مسئلہ یہ آ رہا تھا یہ نا اگر آپ جب دیکھیں میں جب میں اس کے اندر فل کر رہا ہوں میں نہیں کہ جب میں اس کے اندر وہ کر رہا ہوں یوئرل ڈال رہا ہوں تو وہ پورے آگے والے چار کولم پر بھی آتا ہے تو میں ابھی کے لیے نہیں ڈال رہا ابھی یوئرل آپ نے بس سمجھ یہ لیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یوئرل ڈال رہا ہے یہاں سے یوئرل کاپی کرنا ہے اور یہاں پر ڈال دینا ہے جب میں اس ایشو کو ریزول کر کے آپ کو شکر دوں گا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجائے گا وہ وہ اب کہتا ہے سنگل میں بیچ رہا یا پیک میں بیچ رہا ہوں اپنے کمپیٹیٹر پائس کیا ہے اس بندے کی پائس کیس آئ Garage کی بندے کی ریٹنگ کیا ہے ریٹنگ یعنی کہ آہ اس کی ریٹنگ کتنی ہے ٹھوائمٹ ٹھوائمٹہ ڹھوائمٹہ یہ اس کی ریٹنگ ہے pre shipping دے رہا ہے بندی نہیں بہرہا اگر میں یہاں پر دیکھوں دے یہاں پر پسٹر میں Awesome سٹار کیلئے میں نے دیکھنا ہے یہاں پر آنا ہے اس کے پاس ایک سٹار ہے وہ ہرuk تھا تھا وہ doisٹر کتنے ہیں وہ انہوں تھا ٹھرو ایک اس کے پاس، ایک دنوں گی پسٹر میں شکل کر رہا ہیا آپ دیکھ رہا ہم دنگی میں کر رہا ہوں ذرا پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس آہ فائف سٹار ریوز کتنے تو ستر فائف سٹار ریوز ہیں اس بندے کے پاس ایسے بندے کے پاس ٹوٹل ریوز ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیں یہ ٹوٹل ریوز آپ کو نظر آ رہے ہیں مراد ریوز ہی ہیں نا تو گود ریوز کتنے ہیں جہاں فو ریوز سٹار اور ڈباہ اچھے ہی ریویوز ہیں اسی طرح آپ نے دس کے دس competitive کا data یہاں پر فل کرنا ہے ہر بندے نے آپ لوگ جن جن جو سیکھ رہے ہیں اس badge کے اندر ہیں وہ لوگ بڑا بھنڈ کرتے ہیں جو نئے بندے ہوتے ہیں وہ بھی بڑا بھنڈ کرتے ہیں کہ وہ یہ والا data فل نہیں کرتے یہ جو میں نے دس بندے کھول میں نے ایک بندے کا data فل کیا اسی طرح آپ نے دس کے دس بندے کا data اتھر فل کرنا ہے یہ جو میں نے دس کھولے ہوا ہیں ان سب کے سب دس بندوں کا ڈیٹا اپنے اسی طرح بند بائی ون یہاں پر جیسے اس کا ٹائٹل اس کا کیورڈ پھر سنگل پرائیس بیچ رہا ہے سب کچھ میں نے یہاں پر بائی ون کر کے لکھنا ہے یہ ہر بندے نے کرنا ہے میں ذرا اس ویڈیو کو ذرا ریپنڈلی کر رہا ہوں تاکہ ہم اس ویڈیو کو ہم یہی پر ہی ختم کر سکیں اچھا ٹاپ ٹین کے ٹوٹل ریوز کتنے ہیں پہلے بندے کے ٹوٹل ریوز مجھے پتہ ایٹی سیکس تھے لازٹ ویک ریوز اس بندے کے کتنے ہیں جو پہلا بندہ جسے میں ٹارگٹ کر رہا ہوں تو میں نے اس کے ریلیوینس کے اوپر آنا ہے میں ریسنٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں جب میں ریسنٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو میں نے یہ والے ریوز کاؤنٹ کر لینے ہیں جیسے کہ اس بندے کے اوپر کتنے ریوز ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات اس بندے کے پاس یہ دیکھیں نا جو ون ویک لکھا ہوا اس کا مطلب ہے لاسٹ ویک صحیح ہے ون ویک ایک مطلب ہے ایک ویک ہفتہ پہلے تو سات ریوز اس کے پاس لاسٹ ویک ہے سیکنڈ لاسٹ ویک ریوز کتنے ہیں اس بندے کے پاس ایک دو تین چار پانچ چھے چھے ریوز اس کے پاس لاسٹ ویک ہیں تھرڈ لاسٹ ویک ریوز کتنے ہیں اس کے پاس ایک صرف ایک ریوز اس کے پاس تھرڈ لاسٹ ویک ہے last month کے کتنے reviews تھے تو جہاں ملک جو اس سے پہلے ہیں مائی ہے یہ ایک reviews ہے اس کے پاس ایک review یہ ہے اور last month کے ہم نے review کس طرح count کرنے جو four week آ رہا ہے کیونکہ ایک مہینے میں چار افتی ہی ہوتے ہیں جو four week تک آ رہا ہے یعنی کہ وہ سارے ہمارے پورے one کل کے دن سے لے کے جو میں دوبارہ relevance کے اوپر click کرتا ہوں یعنی کہ day one سے لے کے اور جو four week تک آ رہے ہیں وہ ہمارے سارے one month count ہوں گے مثال کے طور پر یہاں پھر ہمارے پاس show ہو رہے ہیں پانچ reviews تو ہر جگہ پانچ ہی show ہوتے ہیں یہ بلکل پانچ ہی show ہو رہے ہیں اوکے ٹھیک ہے پندرہ تو اس بندے کے بعد 16 reviews ہیں جو کے last month کے reviews ہیں دوہزار اکیس کے کتنے reviews ہیں تو میں نے سارے count کر لینے almost اس کے بعد سارے نہیں سارے نہیں دوہزار اکیس کے اس کے بعد کتنے reviews ہیں اچھا آپ notice کر رہے ہوں تو یہاں پر صرف پانچ reviews ہی show ہوتے ہیں ایک لائن میں پانچ reviews ہی show ہوتے ہیں ہاں پر تو دوہزار اکیس کے صحیح ہے اگست کی ہیں دوہزار اونیس کے ستمبر کی ہیں یہ اور چھوڑا یہ بھی ستمبر کی ہیں تیرہ یہ بندہ کیا چیزیں ہیں یہ کافی لمبا کام ہے میں تو اس کو نپٹانا چاہ رہا تھا جلدی لیکن یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے ٹائم کم رہا گیا ہے اچھا اس کو اس والے part کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں میں نے اس shoot کو دوبارہ fill کرنا ہے ٹھیک ہے اس والی shoot کو تو میں ایک اور link create کرتے ہیں ہم پھر انشاءاللہ اس کے اندر شروع کرتے ہیں کیونکہ ابھی ہماری میٹنگ کا ٹائم اینڈ ہو رہا ہے تو ہم یہی سے دوبارہ انشاءاللہ continue کرتے ہیں